اوڈیو جنگ محمد طاہر جسٹیس سمن رفد بھی لارڈر بینچ کا حصہ تھی شہری محمد ساجد کی جانب سے وکیل حامد علی شاہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اس موقع پر پی ٹی آئی رہنمہ شبلی فراز بھی مدار کمرہ عدالت میں موجود تھے دوران سامات جسٹیس تاریخ محمود نے کہا کہ تیریان کیس دو ججیس کا فیصلہ ہے دو ججیس درخواست ناقابل سامات قرار دے چکے ہیں عدالت نے حامد علی شاہ سے استفصال کیا کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جسٹیس تاریخ محمود جھانگری نے کہا کہ تین میں سے دو ججیس ترسخت کر دیں تو اس کا اثر کیا ہوگا جس پر وکیل حامد علی شاہ کا کہنا تھا کہ تیریان کیس میں فیصلہ دیکھ کر ہی عدالت کی معاونت کر سکتا ہوں نرخاز گزار کے وکیل نے اس طدا کی کہ دو یا تین ہفتے کی تاریخ دے دیں جس پر جسٹیس تاریخ محمود نے کہا کہ جب دو ججیس ترخواست ناقابل سامات قرار دے چکے تو کیسے تاریخ دے سکتے ہیں بادازہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے دو ججیس کا سنایا جانے والا فیصلہ درست کرا دیتے ہوئے عمران خان کے قراف دائر درخواست کو ناقابل سامات کرا دے دیا خیال رہے کہ شہری محمد ساجد محمود نے ممیینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر تحریکل صاف کے بانی عمران خان کو ناہل کرنے کی استعدا کر رکھی تھی